چینی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم امتنا خرار خفیہ ریپورٹ پنجاب حکومت کو پیش ریپورٹ کے مطابق حکم امتنا نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کی راہ کو ہموار کیا صوبائی کابینہ نے چینی کی قیمت کے تائین کا اختیار کین کمیشنر کو دیا تھا جسٹس انور حسین نے اس کے خلاف حکم امتنا جاری کیا چینی کی سپلائی چین کی نگرانی کے خلاف بھی حکم امتنا دیا گیا درجنوں کیسز میں فیصلے شوگر ملز کے حق میں اور کسانوں کے خلاف ہوئے بروکرز واتس ایپ گروپس میں قیمتیں بڑھاتے ہیں رما برس چینی کافی تھی عالمی سطح پر قیمتیں بڑھنے پر ملز نے افغانستان سمگل کرنا شروع کر دی ریپورٹ میں کہا گیا کہ حکم امتنا جلد ختم کرنے کی ضرورت ہے ورنہ بہران گہرہ ہوتا جائے گا چینی کی قیمت نون سٹاپ کراچی تا خیبر ہر شہر میں ریٹ مختلف چمن میں چینی کی قیمت سب سے زیادہ دو سو چالیس روپے فی کلو کوئٹا میں دو سو بیس پشاور اور فیصلہ باد میں دو سو روپے فی کلو کراچی میں ایک سو نوے روپے میں ملنے لگی دو دن میں چینی کے ریٹس پچیس روپے فی کلو بڑھ گئے پانچ دن میں قیمت پچاس روپے فی کلو سے زیادہ بڑھی زخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی کاروائیاں جاری فیصلہ باد میں گودام سے چینی کی سینکڑوں بوریاں برامت بجوی بلو بی ریلیف پر آئیم ایف کا اطراز حکومت نے نیا پلان بنا لیا آئی پی پیس کے پندرہ عرب سے زائد استعمال کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے نیا پلان آئیم ایف کو ارسال کر دیا روح سال آئی پی پیس کو ادائگیوں کے لیے پندرہ عرب سے زائد اضافی رکھے گئے تھے آئی پی پیس کے لیے مختص اضافی رقم کو بجوی بلو میں ریلیف دینے کے لیے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے وزارت خزانہ حکام نئے پلان پر آئیم ایف کے ساتھ دوبارہ بات کریں گے آئیم ایف کو بجٹ سے آؤٹ ریلیف نہ دینے کی یقین دھیانی کرائی گئی ہے بجلی کے ایک سے زیادہ میٹر لگوانے والے ہوشیہ حکومت نے سخت کاروائی کا اندیا دے دیا نگران وزیر آزم کہتے ہیں ایک سے زیادہ بجلی کے میٹر نصب کرانے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا سلیپ سسٹم سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے نادہندگان اور بجلی چوروں سے کوئی ریایت نہیں کی جائے گی واجبات کی وصولی کے لیے اداروں سے مل کر کاروائی کرنے کا حکم او در پاور ڈویزن کا بڑے شہروں میں بجلی چوروں کی خلاف کاروائیوں کا فیصلہ محکمہ بجلی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مل کر کل سے انٹی تھفٹ ڈرائیو کریں گے نیب ترمیم کے خلاف شیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ میری ریٹائرمنٹ نزدیک ہے اس سے پہلے جلد فیصلہ سنائوں گا وقت کم ہوا تو شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ دیں گے نیب ریفرنسز کی واپسی کی وجوہات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قانون کا جھکاؤ کس جانب ہے مائے تک کن شخصیات کے ریفرنسز واپس ہوئے سب ریکارڈ پر آ چکا جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ جو مقدمات بن چکے وہ کسی پورم پر تو جائیں گے ہم پارلیمنٹ سے ایشیوز کو دیکھنے کی درخواست کر سکتے ہیں اگر بنیادی حقوق سے کچھ متصادم ہو تو پھر ہم ان طرح میم کو قل ادم کر سکتے ہیں آلہ عدلیہ کے ججز کو نیب قانون میں استثنہ نہیں ہے آرٹیکل دو سو نو کے تحت صرف جج بر طرف ہو سکتا ہے ریکاوری ممکن نہیں عدالت نے اٹرنی جنرل کو تحریری معروضات جمع کرانے کی ہدایت کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کا پرویز علاہی کو رہا کرنے کا حکم تری ایم پیو کا آرڈر موطل کر دیا عدالت نے ڈی سی اسلام آباد کو منگل کے لیے نوٹس جاری کر دیا پرویز علاہی کو آئندہ سمات پر عدالت کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کسی قسم کا بیان دینے سے روک دیا ادھر لاہور ہائی کورٹ کا کل پرویز علاہی کو پیش کرنے کا حکم کمیشنر اسلام آباد پیشی کے لیے اقدامات کریں عدالت نے ریمارکس دیئے بادی و نظر میں ریاست پرویز علاہی کو پیش کرنے سے گریزہ ہے چیف کمیشنر اسلام آباد اور آئی جی ذاتی حیثیت میں بھی پیش ہوں عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر ڈی پی او اور سی سی پی او کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوگی ادھر پرویز علاہی کی رہائی کے لیے روب کار آئی جی آفس کو محصول انتخابات کے لیے کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں دے سکتے امید ہے الیکشن کمیشن مناسب وقت میں ہلکا بدلیا کر لے گا نگران حکومت کی ذمہ داری انتخابات میں معاملت کی ہے اپنے آئینی منڈٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتے پی ٹی آئی سمیت امام ریجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی مکمل آزادی ہے نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کی غیر ملکی میڈیا نمائندگان سے گفتگو کہا افغانستان میں تحادیوں کا چھوڑا گیا اسلحہ خطے کے لیے بڑا چیلنج ہے اس سے عالمی برادری کے ساتھ مل کر نمٹنا چاہتے ہیں مزید کہا کہ ایف بی آر اور طوانائی کے شعبوں میں اصلاحات کی ضرورت ہے نوانائی کے شعبے میں کچھ تقسیم کار کمپنیز نچکاری پہرست میں شامل ہیں مبارتی کرکٹ بورڈ ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا ایشیا کپ کے شیڈیول میں یک طرفہ طور پر تبدیلی کر دی متفقہ طور پر کولمبو سے ہم بن ٹوٹا میچز منتقلی کا فیصلہ نظر انداز اے سی سی اے کے صدر جائشاہ نے میچز کولمبو میں کرانے کا اعلان کیا بزریہ ای میل پی سی بی کو فیصلے سے آگاہ کیا پی سی بی کا فیصلے کے خلاف احتجاج اے سی سی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ایک طرفہ فیصلوں کے خلاف احتجاج کیا جائے اوپن مارکیٹ میں ڈالر پانچ روپے سستہ تین سو تئیس روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چھالیس پیسے مہنگا ڈالر ریٹ تین سو سات روپے دس پیسے پر بند ہوا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں دو سو پندرہ پوائنٹس کی کمی انڈیکس پینتالیس ہزار چار سو اکیانوے پوائنٹس پر بند ہوا ماضی کے حلیف آج پھر حریف بن گئے احسان اقبال اور تاج حیدر کے بعد تلال چوہدری اور مرتضی وحاب آمنے سامنے تلال چوہدری کہتے ہیں وزارتوں کے جھنڈے سب نے لیے مشکل فیصلے ہمارے کھاتے میں ڈال دیئے پیڈیم حکومت کے تمام تر فیصلے مشترکہ تھے ادارے نہ ہوتے تو سلاب بھی کنٹرول نہ ہوتا سندھ میں اب نون لیگ سرپرائز دے گی مرتضی وحاب بولے وفاق نے کراچی میں کتنے خرچ کی اور لاہور میں کتنے موازنہ کر لیں انہوں نے جو گردشی کرس کے معاہدے کیے کراچی والے آج بھی بھگت رہی ہیں تلال چوہدری بولے کہ آئے میں ان کو بتاؤں گا کہ توانائی منصوبے کس نے روکے الیکشن دیکھ کر ان کو کراچی یاد آ گیا پیپس پارٹی کے خلاف سندھ میں نیا اتحاد ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کا پیپس پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ آئندہ انتخابات میں مشترکہ لاحے عمل بنانے پر اتفاق ہوا پیپس پارٹی مخالف دیگر جماعتوں سے بھی رابطے کیے جائیں گے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں جی ڈی اے کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے صاف اور شفاف الیکشن نظر بھی آنا چاہیے کراچی میں پانی نہیں ہے تیس منٹ میں ساڑھے چھے ہزار کا ٹینکر آ جاتا ہے بجلی کے بل بھرنے والوں سے بے تہاشا ٹیکس لیے جا رہے ہیں اگر سندھ نہیں چلے گا تو پاکستان بھی نہیں چلے گا سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کے تحت سرمایہ کاری کے لیے تاجنوں اور معاشی ماہرین کا مباحثہ کراچی میں ہونے والے مباحثے میں وزیراعظم کے معابنے خصوصی جہاں زیب خان کے شرکت سرمایہ کاروں اور معاشی ماہرین کا سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار جان بچانے والی ادویات نایاب مریضوں کی پریشانی میں اضافہ فالش گل کے دورے سے بچانے والے انجیکشنز کی قلت مرگی بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز سمیت دیگر بیماریوں کی ادویات مارکٹ سے غائب پامیسی مالکان کا کہنا ہے کہ کمپنیز سے ادویات نہیں مل رہی جو مل رہی ہیں وہ بہت مہنگی ہیں نگران وزیر صحت کا ادویات کی قلت پر میڈیکل سٹورز پر چھاپے مارنے کا ہو حضرت داتا گنج بکش کے تین روزہ اور اس کی تقریبات کا آغاز نگران وزیر ایل پنجاب محسن نکفی اور سابق وفاقی وزیر سانگڈار کی دربار پر حاضری پولوں کی چادر چڑھائی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نکفی نے کہا کہ ظاہرین ہمارے مہمان ہیں ان کا ہر ممکن خیال رکھیں گے لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں ایشیا کپ کا میلہ سری لنکا کا افغانستان کو جیت کے لیے دو سو بانوے رنز کا حدف سری لنکا نے آٹھ وکٹوں پر دو سو اکیانوے رنز بنائے گلبدین کی چار اور راشد خان کی دو وکٹیں افغانستان کو سوپر فور مرحلے تک رسائی کے لیے بڑی جیت درکا سری لنکا جیتا تو بنگلہ دیش اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جائے گا فائنل جس کے ساتھ بھی ہو ہم جیتنے کی کوشش کریں گے زیادہ سفر کی وجہ سے کچھ ذہنی تناؤ ہے مگر ہم ہر ماحول میں ارجسپ ہو جاتے ہیں کامی ٹیم کے فاس پولر نسیم شاہ کہتے ہیں بھارت سے جب میچ ہوگا تب دیکھیں گے سب لڑکے اچھا پرفارم کر رہے ہیں کوشش کریں گے ایشیا کپ جیت کر لائیں پاکستان کا میچ کل گروپ بی میں دوسرے نمبر پر آنے والی تین کے ساتھ ہوگا آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ ٹروفی لاہور پہنچ گئی تین دن تک پاکستان میں موجود رہے گی پی سی بی کے مطابق ٹروفی کو تاریخی مقامات پر لے جایا جائے گا 6 ستمبر کو نسی اے میں رکھا جائے گا ٹروفی کا سفر بھارت سے 27 جون کو شروع ہوا آسٹریلیا نیوزی لینڈ امریکہ ویسٹن ڈی سمیت دیگر ممالک سے ہوتی ہوئی لاہور پہنچ آئے گئے موسیقی